In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today the topic is drug addiction, chapter number 10, grade 9. Drug addiction, نشے کی لانت, نشے کی عادت یا نشے کا روگ is a common problem, ایک عام مسئلہ ہے. All over the world, دنیا بھر میں. Common کا مطلب ہوتا ہے shared, جو ہر کہیں ہو, clear? Today, آج یا اس دور میں, آج کے دور میں, آج کا لیہا, اسرِ حاضر میں, clear? نشے کی لانت, اسرِ حاضر میں, دنیا بھر میں ایک عام مسئلہ ہے. Common problem, یعنی ایک rampant ہے. R-A-M-P-A-N-T جہا ہے? Rampant. R-A-M-P-A-N-T There are many forms, بہت سی صورتیں ہیں. کئی حیتیں ہیں, کئی قسمیں ہیں, کئی اقسام ہیں. Of drug addiction, منشیات کی عادت کی, نشے کی عادت کی. نشے کی عادت کی بہت سی صورتیں ہیں, بہت سی حیتیں ہیں, بہت سی اقسام ہیں, clear? But the most dangerous, لیکن سب سے زیادہ خطرناک, of all, in sub-may is, ہے, کیا ہے? Absolute dependence on it, is per mکمل انحصار. منشیات کی عادت کی, یا نشے کے روک کی, یا نشے کی لط کی, یا نشے کی لانت کی بہت سی صورتیں ہیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک کون سی ہے? اس پر مکمل انحصار ہے. جو مکمل انحصار نشے کے عادی لوگ, نشے پر مکمل انحصار کرتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کے لیے اورنا بچھونا اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ نشے ہے, تو وہ سب سے زیادہ خطرناک نشے کی عادت ہوتی ہے, clear? Long term, طویل عرصہ تاک, use of drugs, منشیات کا استعمال, causes, موجب بنتا ہے, 22 بنتا ہے, کس چیز کا? Permanent, mental, مستقل, ذہنی, permanent کیا آتا ہے? مستقل, mental کیا آتی ہے? ذہنی. And physical sickness اور جسمانی بیماری کا. طویل عرصہ تاک, منشیات کا استعمال, مستقل, ذہنی, نمبر ایک, ذہنی, نمبر دو, جسمانی بیماری کا. موجب بنتا ہے, باعث بنتا ہے, وجہ بنتا ہے. Some kinds, کچھ اقسام of drugs, منشیات کی. منشیات کی کچھ اقسام یا کچھ انواع. No کی جمع کیا آتی ہے? انواع. Clear? کچھ انواع that cause جو باعث بنتی ہیں, disturbance, خلل کا, بگاڑ کا, of mind and body, ذہنی اور جسمانی. Are, وہ کون کون سی ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری یا خلل یا بگاڑ کا باعث بنتی ہیں. Heroin, Marijona, Charts, Tobacco, Tumaku. Tobacco کے spelling students important ہیں. یاد رکھنا. T-O, B, A, C, O. Valium, Clear, Cocaine, and Alcohol. So منشیات کی بہت, کچھ اقسام جو ذہنی اور جسمانی خلل کا باعث بنتی ہیں. وہ کون سی ہیں students وہ لکھا ہوا ہے. Heroin, Marijona, Charts, Tobacco, Athene, Valium, Charts, اور Cocaine 5 ہیں. Clear? So یہ 5وں آپ کو انگلیش میں انہوں نے دیئے ہوں گے آپ نے دیکھ کے نام لکھنا ہے. Next. Drug addiction منشیات کی عادت یا نشے کا روگ is cost لاحق ہوتا ہے یا نشیات منشیات کی عادت ہے تو لاحق ہوتی ہے cost باعث بنتی ہے کس کی وجہ سے باعث کی وجہ سے environmental factor محولیاتی عوامل کی منشیات کی عادت محولیاتی عوامل کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے So students اگر question میں آجائے کہ what causes drug addiction تو پہلے ایک تو آگیا environmental factor اب ہم دیکھیں گے وہ factor کون سے ہیں A few important چند اہم environmental factors محولیاتی عوامل that may cause جو باعث بن سکتے ہیں جو سبب بن سکتے ہیں drug addiction منشیات کی عادت کا یا نشے کے روک کا یا نشے کی لت کا اور bad peer influence برے دوستوں peer students آپ کے age فیلو ہوتے ہیں clear ہم عمر لوگوں کو کہتے ہیں ہم جولی بھی کہتے ہیں کیا ہم جولی سو ہم جولیوں کا اثر برے ہم جولیوں کا دوستوں کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں برے ہم جولی جولیوں کا اثر and troubled اور تکلیف domestic background گریلو پسے منظر ہیں تو پتا چلا کہ منشیات کی عادت کا جو محولیاتی عوامل ہیں وہ دو ہیں ایک برے ہم جولیوں کا اثر اور دوسرا trouble domestic background تکلیف دے گریلو پسے منظر کیا مطلب جن لوگوں کے گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے یعنی وائف اور husband کے درمیان تو ان کے بچے جو اسے تنگ آکے یا وائف اور husband میں سے husband جو ہے وہ نشے کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں clear ہو گیا when young people جب نوجوان یا نوجوان لوگ people کیا ہوگا لوگ remain in back company بری صحبت میں رہتے ہیں and do experiments اور تجربات کرتے ہیں in the name of adventure مہم جوئی کی خاطر adventure کیا ہوتی ہے dear students مہم جوئی مہم جوئی کی خاطر تجربات کرتے ہیں تو شکار ہو سکتے شکار ہو نشے کی عادت کا جب نوجوان پوری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم جوئی کی خاطر تجربات کرتے ہیں مہم جوئی ہوتا ہے کہ آؤ یار دیکھتے ہیں کیا ہوگا دیکھ ہی جائے کیا ہوگا clear so try کریں let's see what happens کیسا ہے چلو try کر کے دیکھتے ہیں تو try adventure venture بن جاتی مہم جوئی خاطر ایک دوسرے چیلنج کرتے ہیں اور shame کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کر رہے تو وہ مہم جوئی تجربہ کرتے ہیں تو وہ نشے کی حدد کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی تجربہ نہیں کرنا چاہیے بری چیز کا بھی the people وہ لوگ کی ایسے لوگ may also resort وہ لگ سکتے ہیں رجوع کر سکون تلاش کرنے کے لئے سکون تلاش کر سکتے ہیں to drug addiction نشے کی لط میں کس لئے in order to seek and escape فرار حاصل کرنے کے لئے seek کیا ہوگا حاصل کرنا جیسے seek knowledge علم حاصل کر escape کیا ہوتا ہے فرار مفر from responsibilities سکوٹ فری کرنے کے لئے سو ایسے لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور نخوش ہوتے ہیں پہلا پارٹ ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لئے کیا کریں گے منشیات کی لط میں سکون تلاش کریں گے یا منشیات کلات کی طرف رجوع کریں گے ریزورٹ کیا ہوتا سکون تلاش کرنا یا لگ جانا یا رجوع کرنا کلیر اہم ترین پیشرف یا اقدام لیا جانے والا قدم کلیر اس سلسلہ میں سب سے اہم سب سے اہم ترین یا اہم ترین قدم یا پیشرف جو لی جا سکتی دیس ریگار سلسلہ میں کی اینڈ ریکاوری اوف اڈراغ اڈکٹ کلیر اینڈ ریکاوری کیا ہوتی ہے ریکاوری سہتیابی اوف اڈراغ اڈکٹ نشے کے عادی فرد کی یا نشے کی کلیر سو اس سلسلہ میں کی جانے والی اہم ترین پیشرفت کیا ہوتی ہے نشہ کے عادی افراد کی بہالی اور سہتیابی ہے سو اگر آپ سٹیپس لینا چاہتے ہیں میجر یعنی سٹیپس کلیر آپ کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کریں کہ نشہی کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک اس کی بہالی ریہیبیلیٹیشن دوسرا اس کی ریکاوری یعنی سہت یا میہیب کئی ممالک میں پاکستان پاکستان سمیت پاکستان سمیت کئی ممالک میں ایڈکٹس شکار یعنی نشہ کے شکار افراد کلیر یعنی نشہی نشہیوں کو دیر فیملیز ان کے خاندانوں کو اور دوستوں کو یعنی احباب کو کنسیڈر احباب یعنی دوست ہیں کنسیڈر ہیٹر ٹیبو اسے مایوب تصور کرتے ہیں ٹیبو کیا ہوگا ممنوع یعنی حرام مایوب عیب تصور کرتے ہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنا دوسروں کے سامنے پیش کرنا دوسروں کے ساتھ بانٹنا اپنے مسئلے کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے یا بانٹنے کے بارے میں بات کرنے میں مایوب سمجھتے ہیں دیگر افراد سے پاکستان سمیت کئی ممالک میں کئی ممالک میں منشیات کی لانت کے شکار افراد نمبر ایک ان کے خاندان نمبر دو اور دوست تین یہ تینوں منشیات کی لانت کے شکار افراد بھی ان کے خاندان بھی اور ان کے دوست بھی وہ دیگر افراد سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنا مایوب تصور کرتے ہیں عیب تصور کرتے گناہ سمیت تصور کرتے ہیں شجر ممنوع تصور کرتے ہیں اس کو کلیر اب سٹیڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ نشے کے افراد یعنی نشے اور ان کے خاندان اور دوست دوسروں سے کیوں نہیں بات کرتے اپنے مسئلے کے بارے میں کیونکہ شرمندگی محسوس کرتے سٹیڈنٹ امبیرس کے سپیلنگ اپورٹیٹ ہے اس میں آتا کلیر شرمندگی محسوس کرتے ہیں ندامت محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے خوف کس چیز کا ہے خوف ہے ایک مردود جو معاشرے نے جسے ریجیکٹ کر دیا ہو کلیر آوارہ مردود یا آوارہ جیسے عبلی سے اللہ نے کہا تھا کہ نکل جات آج سے پاجی مردود ہے کلیر سو آوارہ قرار دیئے جانے کے خوف سے نمبر ون وہ اس بارے میں بات کرنے میں نمبر ٹو کلیر کرنے میں کر لو کیا شرمندگی محسوس کرتے ہیں ندامت محسوس کرتے ہیں سو تین پارٹ میں اگین یہ سنٹینس آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں